نمشکر آپ جڑ چکے ہیں ویل ایکسپریس نیوز کے ساتھ اب پانچ سال پورے ہو چکے ہیں کہنا کہیں پانچ گز دوہزار انیس کو کل بلیک ڈے بھی بنایا گیا اور لگاتار پی ایچی ڈیلی ویجز کہا جائے جل چکتی ویباہ کہا جائے نام انہوں نے سب کے بدل دیئے لیکن کام جو تھا وہی رہا اور اب جا کر کہنا کہیں ویدان سوا کے چناؤ جو ہے اس کی تاریخیں آنے والی ہیں اب سبھی پالٹیے جو ہے وہ منیفیسٹیو بنانے میں کہنا کہیں ویبست ہو چکی ہے بھارتی جنتیں بالٹی اپنا منیفیسٹیو بنا رہی ہے ویپکشی دل بھی منیفیسٹیو بنا رہے ہیں کیا لگ رہا اس منیفیسٹیو میں کیا جل چھتی ویباہ کے جو لوگ ہیں ان کا کچھ ہوگا سب سے بڑی بات ایک کوٹ کا آرڈر بھی آیا ہے اس کوٹ کے آرڈر سے کچھ لوگوں کو راحت ملی ہے پہلی تاجی سے پوچھ لیتا تاجی کیا لگ رہا ہے جو آرڈر آیا ہے اس سے تھوڑی بہت راحت ملی ہے جو لوگ آپ کے ساتھ خیالے ہیں دیکھیں کوٹ کا جو آرڈر آیا ہے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور جن ساتھیوں نے وہ کوٹ کیس کیا تھا دوزار دس میں شاید کیا تھا چودہ سال زندگی بنواز ان کا پورا ہوا اور ہم یہ چاہیں گے سرکار جو ہے اب ان کو سپرنگ کوٹ کی طرح رکھنا کرنا پڑے جمکشی یوٹی سرکار اب بھی سمجھ جائے جیسے چار پانچ کیس پہلے ہوئے اب ان کو جائن کر آئے اور جو واقعی لوگ ہم جیسے آپ نے کہا پانچ سال ہوگئے پانچ اگر دوزار ان کے بعد یوٹی بنے ہوئے پانچ سالوں سے ہم لگا تار اپنے جائز حقوں کے لیے سنگارش کر رہے ہیں ہمارے جائز حق چاہے وہ سرو سیسٹی فو تھا چاہے وہ سرو فائٹ ونٹی تھا جس میں ہماری ویجی زناد جیسے پے بڑی سے دیاری بڑی تھی وہ سارے حق ہمارے روکی ہوئے انہوں نے ہمارے لیے تو یوٹی بنے کا کوئی بینیفٹ ایک پرسنٹ نہیں ہوا الٹا ہمارے حق روک دیئے گئے اس کے بعد آپ جیسے کہا کہ آپ منفیسٹر تیار ہو رہا ہے دیکھیں دوزار چودہ میں بھی ب باقی پارٹیوں نے مینوفیسٹر میں رکھا تھا اس بات کو بھی دس سال ہو گئے ان دس سالوں میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کتنے لوگ ساٹھ سا کے گھر چلے گئے کتنے لوگ ڈیپریشن کا شکار ہو گئے سوشیڈ کر گئے یا ڈیپریشن شکار ہو گئے اس عوستہ میں نہ وہ اپنی فیملی سنبھال پا رہے نہ اپنے آپ کو سنبھال پا رہے دس سال پہلے جو میرے ساتھی تیس سال آج وہ چالیس کو گئے جو چالیس سال تھا پاچاس کو گیا جو پچاس کا تھا وہ ساڑھ کہ ہوں گئے ریٹائر گھر چل گیا آج جن کے بچے فرسٹ میں دس سال پہلے آج ان کے بچے بچے ہلا عمد میں ہیں جن کے بچے سیکنڈ میں تھے جو ٹویلت میں ہیں بچوں کا سارا کا سارا فیوچر اور خاص کر یہ پانچ سال جو پہلے پانچ سال میں ہم اپنے بچوں کو وہ ایڈیوکیشن نہیں دے پائے جو ہم نے سوچا تھا کہ ایسی رو فائٹ ونڈی ہماری ویجی انہاز ہوگی تو اگلی لڑائی جو ہم کریں گے وہ ایسی رو سکسٹی فور کیلئے کریں گے لیکن آج دیکھئے کہ آج ہم لگاتار دو سال دو مینے ہو گئے لگاتار ایل جی صاحب نے کئی پلیٹ فارموں پر یہا کہ جو لوگ دھرنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی مانگیں جائز ہیں اور کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں ہم نہیں ملے ہم نے اس سسٹم کو نان پولٹیکل رکھا اس لیے کہ سرکار ہیں کہتے ہیں ان کو پولٹیکل لوگ پرووک کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی کا بندہ ہم نے اپنی سٹیج پر نہیں آنا دیا ہمیں کسی نے ملنے کے بلایا ہم ہر اس دروازے پر ملنے کے جہاں ہمیں ایک پرسنٹ پر امید تھی لیکن آج ہی ڈیٹ میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ رولنگ کس کی ہے یہ آپ جانتے ہو نہیں تاجی معاف کیلئے آپ کو روک رہا ہوں ویبکشی دل جو ہے وہ بات تو کر رہے ہیں ابھی جسیس آپ سے نیشنل کانفرنس کے دو ایم پی ہیں وہ کے اندر میں جو پارلیمنٹ سیسن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری اور سے جو اس وقت سرکار پاور میں ہے جو کٹ بندرن کی سرکار ہے وہ جواب نہیں دے پاریز پر دیکھئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلی جو لوگ سبا تھی اس میں جسیس ریٹائر جسیس مسعودی صاحب نے ہمارا مدہ رکھا تھا اس کے علاوہ جوگرک شرش شرمہ جیو تیسیر بار جی انہوں نے مدہ رکھا تھا اور پی ایموں میں راجے منتری ڈاکٹر جتندہ سنگھ جنہیں رکھا تھا یہ لوگ تھگے گئے ان کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو کچھ نہ کچھ ہمارا کیوں نہیں ہوا ابھی تک آج بھی اگر بی جے پی کے لوگ اپنے لوگوں کو اپنے منتریوں کو پریے کریں گے بی جے پی کے سدسے جہاں چنکے گئے ہوں جگرک شرمہ جی اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا فوری طور پر فارس ٹریک پر کچھ ہونا چاہیے تو فارس ٹریک پر اگر ہم رولنگ پارٹی کے آپ میمبر ہو آپ سدسے اس پارٹی کے آپ اپنے منسٹروں مل کے جلدی کام کرا اور لوگ اگر آپ یہ آپ ان کے آفیس میں جا کے فارس ٹریک رکروٹ نہ نہ سکتے ہیں اگر مانی پردان مدرجی جتنی اردگیر ہماری چھوٹی گریو کنٹری ہیں ان کو فانیشن مدد کر رہے ہیں تو ہمارا بھی وان ٹیم سیٹلیمنٹ کے طور پر ایک دو ہزار کروڑ کا پیکی دیکھیں ہم ان کے اپنے لوگ ہیں اور یہ لوگ سبا میں لگاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یوٹی بننے کے بعد جمہو کشمیر کا چو مکھی بکاس ہوا تو لیکن ڈیلی ویجنوں کا چو مکھی بکاس نہیں ہ جو مو کی بکاس وہ ہوا ہے جو چار مو والا صاحب تھا وہ اس کا بکاس ہوا ہے وہ آپ کو پتا کون ہے میں کس کو انڈریکٹلی بور رہا ہوں ان کا بکاس ہوا آپ کا تھوڑی ہے دیکھیں وہاں پر ڈیندر سنگھ بیٹھے ہوتے ہیں اب ایک فوٹو کل سے ایک وائرل ہو رہا ہے اس پوٹو میں کہیں کہ ہی سوتے ہوئی نگر آئے اگر آپ کی بات کر رہے ہو تو کم سے کم کیا پتا نہیں کھل جاتی ان کو بھی پتا چل باتا ہے کوئی جمہو کا ممبر پارلیمنٹ یہاں بیٹھا ہوا دیک کہ میرے کو لگتا ہے کہ وہ کام کا بہت سٹریس ہے ان کو شاید تو ورکلوڈ کام کا بہت ہے ڈیلی وزنگ کا کام چھوڑکا اور ان کو بڑا سٹریس ہے اس لی شاید جب کی لگ جاتی ایسی بات نہیں ہے یہ میں اس بات پہ نہیں اتنا سیریس دیتا لیکن ہماری ریکویس یہ پچھلے دس سال سے لگاتا ہے پی اموں میں گیار ماہ سال ان کو لگا ہے اگر ان کو لگتا ہم ان کے اپن لوگ ہیں اپن لوگ ہیں تو ان کو آج تک اس مسئلے کو حل کروانا چاہیے تھا اگر انہ سبا یہ بات بولی تھی کہ یہ لوگ تھگے گئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ان کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تو ہمارا کچھ نہ کچھ بھی نہیں ہو جو ہو رہا تھا جو پچھلی سرکار نے کوالیشن سرکار نے ایک ایسا رو فائی ٹونڈی منا کے لوگوں کو تھوڑی سی راہت دی تھی وہ بھی انہوں نے آکے پانچ اگست دو دونے کے بعد بند کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے بینیوٹی دے رہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ جب ایک ساتھ ہی پرمانے پلائ اس کو میڈیکل مل رہا ہے انشورز مل رہی ہے ہم نے کابرہ صاحب سے ملے کی آئیوار ہم نے ان کو تب بھی کہا کہ بچوں کو ایجوکشن لیے اور میڈیکل انشورز سے کمز کم آمارا ہونے چاہیے ہم کسی ہسپیٹل میں جائیں تو ہمارے آئیشمن کارڈ میں ہر چیز کور نہیں ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہو کہ میڈیکل کی یا اس کو کہہ لو ہماری نیرو کے سرچیری اس میں کور ہوتی ہے بہت چیز اس میں نہیں کور ہوتی آئیشمن کارڈ میں لیکن ہم یہ کہتے ہیں آئیش چھوٹی بٹی بیماری کے لیے آدمی کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے اس کے پاس فی دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر کسی ہم نے کہتا ہے ڈاکٹر سرکاری ہسپیٹلوں جاؤ وہاں راش بڑا ہوتا ہے دوسرے یہ نہیں کہ اچھا علاج اچھا علاج وہاں ہی بہت اچھا علاج ہے لیکن آگے کسی کو پرائیوٹ علاج کرانا پڑے امرجنسی میں علاج کرانا پڑے وہ کیسے علاج کروائے گا اس کے علاوہ جو ہمارا پینڈنگ ہے پ کہاں چون میں بکاست آپ لوگ سبا میں بہر بہت بولے اتنا جھوٹ کہاں لوگ سبا بولتا کوئی نہیں بکاست کے لیے تو یہ ہمارا میں اپنی بات کروں گا آپ روڑیں بناو آپ نالیاں بناو آپ کچھ بھی بناو اس سے میری تھالی میں روٹی دھوڑی آ رہی میرے کو تو اپنی روٹی سے اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے مطلب ہے میرے کو میرے پڑوس میں ایک بڑی بلڈنگ بن رہی میں نے اس کو کیا کرنا ہے جب بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں بڑے ب کیا کی trapsہ شنگ دے رہا ہے تو ہمارے لیے جو ہمارا یہ ہے ہمارا بیسا دے دو اس کو ڈبل کر کے دے دو بھی د وجہ ڈیس lambda چھوٹ آوٹ رےی مOK کے سکتے خورم کے ساتھ کے ساتھ کے لیے۔ بی ju Issa ab vid've ai co zt pues let go to ask you to ask you to information سے ہمارا بید İş جو حوالے و طudes کی پڑی ہے جو بھی ہمارا اس لیے ھیک بار likت دات میحہ جب بجت کچک پہنٹ بجتال رہے دے دعا ہمارا لیکتے ہیں اتنا پینڈنگ ہے اور ڈیویزن وائز بھیجتے ہیں کس کس ڈیویزن کا کتنا ہے ایون تک کہیں ساتھی کورٹ میں گئے تو ان کو کچھوں کو پیسے بھی ملے جیسے یہ ساتھی کشتوار ڈیویزن کے بعد جو چھبیس ستائی کیس ہیں ان کو ریلیف ملی ہے چاہے چودہ سال لگے ان کو اب بتاؤ ہر ایک آدمی کہاں جائے گا ان میں سے کہیں ساتھیوں ایک ایک سار رہے گے کہیں وہ چھے مین رہے گے اور ایون تک اس آرڈر میں ہم جو پڑا اس میں کہیں بار لکھا ہوا ہے آفیس کے طرف جاتا ہے یہ لوگ پار ٹیم کام کرتے تھے آئے پی ایچی میں کون پار ٹیم کام کرتا ہے ٹونٹی فور انڈر سیون آپ کام لیتے ہو برف میں آپ کام لیتے ہو گرمی میں آپ کام لیتے ہو کوویڈ میں آپ کام لیتے ہو اور جب ہمیں دینے کی باری آتی ہے تو تب دینے کے نام پہ یہ ایڈیویز ڈیسیزن ہے یہ سرکار کا ڈیسیزن ہے سرکار کیا کرے گی کب ڈیسیزن ہمارا کرے گی ساڑھے چار سو کروڑ کو چھوٹی رقم نہیں ہے اگر بینک نے کسی سے پیسہ لے نہ ہو تو بینک ان کے گھر کے بعد ڈول بجاتا ہے ہم نے پچاس سیکٹرینڈ میں سیکٹرینڈ کا گھر ہے سیکٹرینڈ میں جا کے پیٹا ان کو ہر پل پہ پیٹا ہر جگہ ان کو یاد کروایا کہ ہم گریو لوگوں کا سوشن بند کرو لیکن اسیمیلی لیکشن جیسے آپ نے بات کی منفیسٹو مینفیسٹو میں پارٹیاں رکھتی آئی ہیں آج کی ڈیٹ میں جو پارٹیاں بیٹھیں وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے ہم آپ کے پہلی کیابنٹ میں کریں گے اب کس پہ ڈیلی میں بشواس کرے بی جے پی نے دوزار چودہ جب یہ ان کی مانی پردان مدری ریلی ہوئی تھی دوزار تیرہ میں للکار ریلی جب ہوا الیکشن کے میڈ کے میڈکی چیرمان ان کے سامنے جگل جی نے کہا تھا آج بھی جگل جی لگا دار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہ کشمیر میں دارہ تین ستر کے بعد اگر بڑا مسئلہ ہے کوئی وہ ساٹھ ہزار ڈیلی ویجر کا ہے آج ساٹھ میں رہے ہیں کچھ جارے مر گئے کچھ ریٹائر ہوئے کچھ لے کا پارٹا الگ ہو گیا کچھ پی ڈیڈی کے لوگوں کا الگ پالسی بنی آج جی ڈیر میں چالیس پہ تالیس دار بھی نہیں ہوں گے تو کچھ لوگوں کو آپ رلیف تو دے دو کم سلم ابھی ابھی جو بکشی دل ہے وہ مینی فیسٹیوں میں رکھیں گے آپ کو اور ابھی بات بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بات نہیں کر رہے ہیں لگا دار جتنے بھی میں کہوں اب کانگریس کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کریں نیشنل کانفرنس کی بات کریں جب ان کے پردرشن ہوتا ہے تو وہ ڈیلی ویجر کو ایک مدے کے اوپر رکھ رہے ہیں وہ بلتے پہلے ان کو پکا کرنا چاہیے ہماری سرکار آئے گی تو ہوگا کیا لگ رہا ہے یہ ہی سب چیزیں بھارتی جنتہ بارٹی بولنا چاہتی یا بول نہیں پا رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ بارٹی ہر مدے پہ ہر پلیٹ فارم پہ وہ لگا تھا آپ اسے دس سال سے بھو رہے ہیں ان کا چھوٹے سے لے کے بڑا کارے کرتا ہو یا سپوکس پرسن ہو وہ یہ بولتا ہے بی جی پی ہی کر رہی ہم ہی کریں گے آئے ڈیلوی یہ پوچھے ڈیٹ بتاؤ تیسری بار آپ کے اندر میں آگے ایل جی صاحب کے بار پوری پاہ رہے ہیں ایل جی صاحب آپ کس سے پوچھیں گا کر سکتے ہیں کم سے کم مہارا ساڑھے چار سکرورڈ اس کو ڈبل کر نو سکرورڈ دے دو اس کو انٹرس کون دے گا ان کے بچوں کے جن جن کا پینڈنگ آپ بتائیے انہوں نے اس بچے اس پیسے سے بچوں کی ایجوکیشن دینی تھی ان کو ان کے بچے جو ایجوکیشن بیہر رہے گے ان کی جو ماں باپ بیہر میڈیسن کے رہے گے ان کو جو بیماری لے اس کا کون دے گا ایسا تو نہیں جو بھی لیڈر پولے گا بھارتی جنتہ پالڈی کا ہم ان کی بات کریں گے اس کی ٹکٹ کر جائے گی اس لیے نہیں بولتے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی بات کریں تو لوگ آپ کو چتائیں گے ٹکٹیں ٹکٹیں کٹنی ٹکٹیں رہنی ایک الگ یشو ہے جب تک آپ جنتہ کی مدوں کی بات نہیں کرو گے آئی ڈیلی ویڈے پیچھے دو ڈائی ساتھ سے لگتا سڑکوں پہ ہے لگا سڑکوں پہ ہے کم سے کم یہ بات تو کہ کہ سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں پہلے چھوٹی سی کوئی انسٹر ہوتی تھی تو بی جے پی کے لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے آج وہ کہاں چل گئے آج وہ ججبان کا کہاں چل گیا کیا ان کو صرف اپوزیشن بیٹر میں اچھا لگتا ہے اب ججبے کی بات آپ نے کی چلی میں آپ سے ہی سوال پوچھتا ہوں کل ایک ریلی نکالے گی آر ایس پورا سے پانچ گز دو سان انیس جانے کے بعد جلد نے خوشیہ ملائی پچاس جوان جب ہمارے شہید ہوئے تھے تب بھارتی جنتہ باہر نہیں آئی اور اس ریلی سے جی کشن ریڈی صاحب نے یہ بولا کہ جلد چناؤں ہوں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے الیکشن کمیشنر بعد میں بولے گا جی کشن ریڈی نے پہلی بول دیا دیکھیں چناؤں کو روائے لیکن چناؤں سے پہلے ہمارا مدہ حال کر رہے ہیں ہمارا مدہ کیوں روکے رکھا ہوا ہے پانچ گز دو سان نہیں کے بعد ہمارے لیے کون سا اچھے دن آئے ہمارے تو بوری دن آئے ہمارا مدہ جو ہم نے ساڑھے چار سکروڑ آپ نے ہمارا رکھا ہوا ہے پیچھے سات سال سے وہ بھی دن رس تو ہم کو ہو نہ ہمارا پی اپ آپ کاڑتے ہو پچھے تیس سات سے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ پرائیوٹ کمپڑی میں کہیں لگو آپ کا ایسرم کارڈ بنتا ہے آپ کسی ہسپیٹل میں آپ کی فی بھی لگتی پرائیوٹ ہسپیٹل میں آپ کتنا بھی لائک رہا ہو ہمارا نہ کوئی ایسرم کارڈ نہ کوئی انشورنز نہ کوئی بینفیٹ جائے تو جائے ڈیلی بیجرے جائے کہاں ڈیلی بیجرے کے لیے کوئی پالسی ہے نہیں لیکن اب میں آپ سے ایسا سوال کروں گا شاید آپ اس کا جواب دے یا نہ دے مجھے نہیں پتا لیکن میں پوچھوں گا جب ایک ریڈی لگانے والا ریڈی لگاتا اس کی مسپلٹی ریڈی اٹھا کر لے جاتی ہے اس لیے لیکھے جاتی ہے کیونکہ اس کو پچاس ہزار پیار لون دینا ہے اس کے بعد وہ ریڈی چلائے گا اگر اس کو لون دینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ لوگ ہیں جو آپ کا ویتن جو دینا ہے وہ کیوں نہیں دے پا رہے ہیں یہی تو مگلشن جی کہہ رہا ہوں ساڑھے چار سو کروڑا آپ نے پیچھے سات آر سات دبا کر رکھا ہے پی ایف آپ پیچھے تیس سال کا دے رہے ہیں ہمیں تو آج بتا رہا ہوں ہم کوٹ میں جائیں ہمیں پندرہ بیس بیس لاکھ ملے گا ایک مندے کو اگر ہم اپنے پینڈنگ اور اپنی دنڈریس کیس کریں گے ان پر تو کیا ہمارا دنے کا کام کرتے ہیں آپ کے گھروں میں گھر پانی نہیں آیا آپ ٹینکر مگالتے بی آئی پی لوگ جو ہو کووڑ میں آپ لوگوں گھر پر ٹینکر کون ڈالتا تھا کون ڈالتا تھا دیکھئے نا آپ کیوں نظر ہم سے چورا لیتے ہو ایسا سسٹم نہیں چلے گا نہیں اور ابھی دو چار دن کی بات ہے ہم دو چار دن میں بڑے پروڑام کی ڈیٹ گوشن کرنے والے ہیں اگلے مہینے میں پروڑام ہوگا ہم بھی دیکھتے ہیں کتن دیر تک یہ لوگ چوپ رہیں گے اگلے مہینے دیکھیں اگلے مہینے دیکھیں یہ اگست مہینہ چل رہا ہے اور ساہوسک کا اس کے بیچ میں الیکشن نوز ہو جائے دیکھیں وہ الگ چیز ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں کوئی گارنٹینی الیکشن کروائیں گے نہیں کروائیں گے ہم چودہ مارچ کو سی اے ساو کو ملے تھے مارچ اپرل می جون جلائے اگست آگیا ہمارے لئے کیا وہ بتاؤ جب ہم روڑوں پر آدھے ڈیلی ویجروں کو ایجوگیٹ کرنا تھا کم سکے بچے پڑ جاتے اپنی ٹریٹمنٹ کروانے تھے کوئی اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کرنا تھا نہ بچوں کے لئے کچھ کر پائے نہ ماں باپ کے لئے کچھ کر پائے آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے اوہ جی آپ نے ہمارے خلاف ووڑ کیا آپ نے آپ کو حق میں بھی بوٹ کرتے ہیں ڈیلی ویجر چودہ سے لے کے لگا در بوٹ کیا اور نائنٹی پرسند لوگوں نے آپ کو بوٹ کیا پھر آپ یہ کہو آپ کے پاس ساتھا ہے پچھلے دس سال سے پھر آپ یہ فارمیلٹی کی طور پر لوگ اگر آپ کر آپ کے پاس آج ساتھا ہے آپ کے پاس آج بھی ٹائم ہے آپ کر سکتے ہو لیکن صرف گمراہ کرنا ہے گمراہ ڈیلی ویجر نہیں ہوگا ہم ہر ایک راستہ جانتے ہیں پڑے لئے لوگ ہیں انپڑ نہیں ہے ہم ہر چیز جانتے ہر چیز کی کیلکولیشن نکال کے بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں ہے الیکشن آنے دو برہا ہے ایسا آپ تو جرور ہوگا اپنی الیکشن سوچ کی ہے ویدان سبہ کے چناؤ آنے والے ہیں اور ساڑھے چار سو کروڑ موٹی موٹی رقم ہے جو ڈیلی ویجر نے لینی ہے یعنی کہ جل چکتی واقعہ آستھائی کرمچاریوں نے لینی ہے اگر سرکار یہ پیسہ دے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات اگر ایک ایک آستھائی کرمچاری کو اگر سرکار پیسہ دینے پر آئی تو کس طرح سے ان کا پیسہ چکا پائے گی اور کیندر یہ کہتا ہے کہ جمہو کشمیر میں یوٹی بننے کے بعد دودھ کی ندیہ بہی ہے جمہو کشمیر چاروں اور سے جو ہے وہ ترقی کی اور ہے ترقی میں آت دیکھ سکتے ہیں لگاتار کتنی ترقی ہے پچھلے دو سال سے کانٹینیوزلی پر تشن چل رہا ہے یہ کوئی نہیں پتائے گا یہ ترقی ہے کی ڈیموشن ہے لیکن ایل جی کو پاورس دے گی ہیں دے دیگی ہیں لیکن اس پاور کا استعمال ایل جی صاحب کب کریں گے ایل جی صاحب اگر استعمال کرنا ہے تو آپ انگلی کر دیجئے جو آرڈر دینا آپ دے دیجئے انہی تھا ان کو ایک آرڈر ملا ہے کوٹ سے کچھ آرڈر ملے کچھ لوگ پکے بھی ہوئے ہیں اگر کوٹ میں ہی جانا ہے تو سرکار اگر آپ ان کا فیصلہ کریں گے تو کوٹ کا دروازہ نہیں کھڑکنائیں گے اور آپ کو کہیں نہ کہیں ان کے بچے جو ماباب ہیں وہ آپ کو دعا دیں گے برحال یہ لائف دریش اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اپنی مہتبور رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس جو رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ شکریہ شکریہ